بیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا اندھائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرت مند جانور ہے اس لیے درک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جیس دن پکڑا جائے اس وقت خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر سرکس میں نہیں دیکھ باتے اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگرمچ اور ہاتھی سمیتھ ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا محرم مونس یعنی والدہ بہن پر جھانکتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہد کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنے شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اس طرح مونس بھی یعنی اس کی شریک حیات بیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفادارین نباتی ہے بیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا بے طور افسوس کرتا ہے بیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے چھکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اس لیے تورک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخار بننے سے بہتر ہے بیڑیے جیسا نسلی ہونا